بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودہ گیارہ ہزار چار سو روپے اور فیصل آباد سات سو روپے کے ساتھ نمائیا رہے لیکن سندھ کی بات کی جائے تو سندھ حیدرباد میں گیارہ ہزار آٹھ سو روپے فی ایمان پر ٹریڈ ہونے لگا یہاں پہ واضح کرتے چلیں کہ سٹاپ میں بہت زیادہ نفع بھی دیکھا جا رہا ہے اس کی مین وجہ کہ پاکستان میں مونگ کی ایک بار پھر بہت بڑی خپت اور کھوٹ نظر آ رہی ہے پاکستانی پالیسی کی مطابق ڈالر کو مسلوی طور پر روکا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ڈالر کو بیر نہ جانے دیں اسی وجہ سے اجناس کے ذخیر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں کیا جا رہا اور کاروبار کی وسط کی بات کریں تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کاروبار 30% پہ آ چکا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہر انسان کو مشکلات کا سامنا ہے حالکہ دیکھا جائے تو دھان اور منجی میں بہت بڑے ذخیر 2023-2024 کے بھی ہیں اور 2024-25 کی بھی فصل آنے والی ہے لیکن چاول کو ایکسپورٹ زیادہ تر نہیں کیا جا رہا افغانستان کی طرف جو بھی چاول جا رہا ہے وہ گورنمنٹ پالیسی کے مطابق نہیں جا رہا بلکہ چوری چھپے بارٹر سسٹم کی وجہ سے جا رہا ہے اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ بارٹر سسٹم اکسچینج ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے آپ وہاں سے اجناس لیں یا کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں آپ ڈالر کو نہ لا سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں تو یہ پالیسی کس حد تک چل سکتی ہے اور مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پالیسی فلاب بھی ہو سکتی ہے کانولا کے حوالے سے بات کریں تو کافی ٹائم سے کانولا مارکیٹ مستحقم رہتے ہوئے ملرز روٹین کے مطابق خریداری کر رہا ہے اب ملرز کو یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ دو ہزار پچیس میں کمپر کراپس آنے والی ہے جس کی وجہ سے وہ روٹین سے ہٹ کر ایک دانہ بھی نہیں خرید کر رہا ضرورت کے مطابق اسے جو بھی ڈیمانڈ ملتی ہے اپنی خریداری کر کے اپنا ہی علو سیدہ کر رہا ہے مزید باجرے کی طرف چلتے ہوئے کہ مارکیٹ میں نئی فصل آنا شروع ہو چکی ہے جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا کہ غلم انڈی پپلا میں اوپننگ شروع ہونے سے دو ہزار آٹھ سرپے فی من پر ٹریڈ ہونے لگا لیکن یہاں پہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ باجرہ کی زیادہ آرائیول آنے سے مارکیٹ گر بھی سکتی ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو پنجاب میں باجرہ کی فصل نہ ہونے کے برابر ہے اور اسے مہرین تین ہزار سے تین ہزار پانچ سرپے فی من تک دیکھ رہے ہیں باجرہ اور مکی میں قیمت اس لیے بھی کم رہے سکتی ہے کیونکہ گندم بہت بڑی سپورٹ کر رہی ہے جیسا کہ آج غلم انڈی پپلا میں سات ہزار ایک سرپے فی کونٹل پر اوپن ہوئی اور اسلام آباد مارکیٹ سات ہزار چار سرپے اور فیصل آباد سات ہزار ایک سرپے فی کونٹل سے مارکیٹ اوپن ہوئی اس میں کوئی رد بدل نہ دیکھا گیا لیکن گورنمنٹ پالیسی کے برق مارکیٹ میں مزید ریٹس تیز دیکھے جا سکتے ہیں گورنمنٹ اگر اپنا کوٹہ تین ہزار تین سو پچاس رپے سے شروع کرتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی قیمتیں بڑھا سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کے مطابق مزید ریٹس بھی دیکھے جا سکتے ہیں دسمبر اور جنوری گندم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کافی اسٹاکسٹ اور قیسان دسمبر اور جنوری کو بہ خوبی دیکھ رہے ہیں چنہ کے والے سے بات کریں تو مارکیٹ میں جو کہ بیجائی کے وقت چنہ نہیں مل رہا تھا لیکن اب مارکیٹ میں بہت زیادہ چنہ آنے کی وجہ سے دو سو اسی روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ ہونے لگا مہرین کا کہنا ہے کہ دو سو اسی روپے فی کلوگرام سے اٹھ بھی سکتا ہے اس کی مین وجہ کہ کراچی پورٹ پر آنے والے مال تقریباً ایک ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں اگر اسٹریلین چنہ ایک ہفتہ لیٹ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ ایک بار پھر تین سو روپے پلس کر سکتی ہے شگر کے والے سے بات کریں تو مارکیٹ میں مندی کا روجان دیکھنے کے بعد کافی گاک پوزیشن بھی نرم ہو چکی ہے اور اسٹاکست بھی یہاں پہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسرے زمرے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹاکست دو ہزار پچیس کو بھی دیکھے گا کیونکہ دیرہ ہزار پلس خریداری کے بعد لاؤس میں سیل نہیں کرنا چاہتا کپاس کے والے سے بات کریں تو دن بہ دن آرائیول کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ملرز اور اسٹاکست ریٹس نہیں بڑھا رہے اس کی بھی مین وجہ کہ پنجاب اور سندھ میں روحی کا ریٹس نہیں بڑھ رہا آخر پہ تل کی بات کریں تو مارکیٹ میں تل نہ ہونے کے برابر بھی دیکھا جا رہا ہے اس کی مین وجہ کہ ایک بمپر کرابس ابر کے سامنے آنی تھی لیکن بارشوں کی وجہ سے تل خراب ہو چکا ہے یہ تل لوکل سطح پر چل سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ مارکیٹ قابل قبول نہیں مانی جا رہی تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ